اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شبہ آگیا ہے ہمارے پاس اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں شبہ کچھ ایسا ہے کہ انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو اور تمام آزا کو وہ گناہ بھولا دیتے ہیں مگر خود انسان تو بھولتا نہیں تو کیا معافی ہو گئی اس گناہ کی یا نہیں تو نہیں تو توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے یہ باٹم لائن ہے کہ توبہ قبول ہونے کی علامت کیا ہے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی توبہ اس دنیا میں قبول ہو گئی ہے سامنے آ جائے یعنی اللہ کچھ ان کو لکھ کے بھیجے کہ توبہ ہو گئی ہے اچھا سوال ہے توبہ قبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کریں دوبارہ گناہ کی طرف نہ بڑھے یہ بھی توبہ قبول ہونے کی علامت ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ خیر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور فرمایا کہ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین جو ہے ان کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے جب وہ نام عمال میں لکھا بھی مٹا دیتے ہیں یہ وہ زمین کے اس ٹکڑے پر جس پہ گناہ کے اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بھلا دیتے ہیں وہاں سے بھی اس کو اٹھا لیتے ہیں تو گویا کہ اصل میں یہ بھلا دینے کا فلسفہ بھلا کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کا فلسفہ ہے اصل میں کوئی گواہ قائم نہیں رہنے دیتے کیونکہ کل روز آخرت میں اس گناہ کا گواہ کوئی نہیں ہو اگر کوئی گواہ پیش ہو گیا زمین بول پڑی اس نے گناہ کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو بھولاتے ہیں کہ اصل میں اللہ سارے گواہ ختم کرتے ہیں کہ کل روز آخر پر کوئی گواہ نہ کھڑا ہو جائے لہذا وہاں جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو مقابلے کوئی گواہ کھڑے ہی نہیں ہوتا کیونکہ سب گود زمین بھی بھول گئی فرشتے بھی بھول گئے نام عمال میں بھی کچھ نہیں ہے لہذا اللہ اس کی محشی کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں توبہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تمام جتنے ذرائع ہیں ان سے گناہ کو بھولا دیتے ہیں اب یہ اگلا سوال جو آپ نے کہا کہ انسان خود تو بھولتا نہیں ہے تو کیا توبہ قبول ہو گئی اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے کیونکہ خود جب نہیں بھولا تو گویا کہ دل کے اندر اس کو گناہ یاد رہا تو دل بھی تو کل کو گواہ بن سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں کہ کل روز قیامت میں جئے آنک کان اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا تو دل میں اگر وہ یاد ہے گناہ تو بات نکتہ کی ہے کہ یہ کل کو دل کہہ گا جی اس نے گناہ کیا ہے تو دل بھولا نہیں ہے تو یہ بات خطرناک ہے تو گویا کہ یہ گواہ ایسا ہے اس گواہ نے تو یاد رکھا گناہ بھولا نہیں ہے تو گویا کہ بھولانے کا نسیان کا جو فلسفہ تھا باقی ساری جگہ تو پورا ہوگا یہاں نہیں ہوا اب اس کا کیا کریں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دل کے اندر اس کا نا بھولنا جو اس کو گناہ یاد رہتا ہے یا یاد نہیں رہتا یہ حضرت حکیم العمت مجدد مولانا شفریتانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لازم اور دائم نہیں ہے نہ تو لازم ہے نہ دائم ہے مطلب یہ کہ بس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ بھول گیا ہو بھول گیا ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ کیا معافی نہ ہوئی ہو اور وہ بھولنا نسیان وہ بھولنا جو ہے غفلت کی وجہ سے ہو انسان گناہوں کے اندر اتنا اللہ تو پاتا ہے کہ پیشنے گناہ بھولی گیا تو یہ غفلت کا بھولنا ہے لہذا یہ بھولنا قبولیت کے علامت نہیں ہے لہذا یہ جو بھولا ہے یہ اپنی غفلت سے بھولا ہے حالانکہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور بس وقت ایسا ہوتا ہے گناہ یاد ہے لیکن وہاں گناہ معاف ہو چکا ہے اور یاد کیوں ہے کہتا ہے بہس وقت یاد اس لئے رہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں طبی حرOPہ ان کی عقل ان کی طبیعت پر غالب ہوتی ہے عقل قوی ہوتے ان کے طبیعت پر غالب ہوتی ہے تو طبی حرOPہ وہ بھولتا نہیں لیکن عقل چونکہ غالب عقل یاد رکھتی ہے عقل یاد رکھتی ہے تو یہ یاد رکھنا اس کی توبہ قبول ہونے کے منافی نہیں ہے اس کے خلاف نہیں ہے ہو سکتا کہ اس کو یاد ہے اس وجہ سے عقل اس کی کامل ہے طبیعت کے اوپر غالب ہے لہذا بھولنے نہیں دے رہی اللہ نے کوئی معاف بھی کر دی یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں لہذا یہ لازم نہیں ہے کہ بھول جانا ہی قبولیت کے علامت ہے کیونکہ بھولنا غفرت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہوئی نہیں یا یہ کہ یاد رہنا عقل کی قوت کی وجہ سے ہوا جبکہ معافی ہو چکی ہے لہذا یہ فرمایا یہ اصول جائے لازم اور دائب نہیں ہے پوسیبہ لہا ہے کہ اللہ تبارک وطہ اس کو معاف کر دیا ہو اور اس کو یاد رہو اور پھر فرمایا کہ اس میں ایک اور نکتے کی بات ہے بسوقات اللہ تبارک وطالہ اس بندے کو گناہ اس لئے بھی یاد رکھواتے ہیں اس میں یہ حکمت ہوتی ہے وہ حکمت ہی ہوتی ہے کہ وہ بندے نے جب توبہ کر لیے توبہ کر کے اللہ تبارک وطالہ کی طرح متوجہ ہو گیا تو اللہ یہ مسئلہ تو اس کو گناہ یاد رکھواتے ہیں اس لئے یاد رکھواتے ہیں کہ وہ گناہ کو یاد کر کر کے روئے گا استغفار کرتا رہے گا اس سے اس کا درجات اور بلند ہوگی اللہ اس کو گناہ یاد اس لئے رکھواتے ہیں معاف کر چکے ہوتا ہے پہلا گناہ لیکن یاد اس لئے رکھواتے ہیں کہ اس کو جب یاد آئے گا تو وہ روئے گا گرگڑائے گا استغفار کرے گا تو کسرت استغفار سے اس کے درجات اور بلند ہوگے تو توبہ کرنے والا اللہ کی ہاتھ اتنا محبوب ہے اللہ چاہتا ہے کہ دائمی اس کے درجات کی بلندی چلتی رہے اس لئے اللہ اس کو یاد رکھواتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بسوقات فرمایا کہ اس لئے بھی یاد رکھواتے ہیں کہ بندے کو جب گناہ یاد رہے گا یاد رہے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالی اچھا بلاتے ہی اس لئے ہیں بلاتے ہی اس لئے ہیں کہ بندے کو جب انشرائق قلب کے ساتھ توبہ کر لی اور اللہ اکتر متوجہ ہو گیا تو اگر اس گناہ کو بھلوایا نہیں اللہ نے بلوایا نہیں تو وہ کیا ہوگا اس کے دل پر اس کے قلق رہے گا بوجھ رہے گا تو بوجھ رہنے کی ویسے اللہ کی طرف کے سفر میں رکاوٹ پیش آئے گی وہ اس کی دل میں میوسی اور یاس شیطان ڈالے گا اس لئے اللہ بلوا دیتے ہیں تو یاد اس لئے رکھواتے ہیں تاکہ کسرت استغفار اس کا پہنچے بلائے اس لئے دیتے ہیں تاکہ انشرائق قلب کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی سے اروج کرتا رہے اور اس کے قلب پر کوئی مایوسی تاری نہ ہو تو اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ بندے کی نویت دیکھ اپنی حکمت کے تحت کرتے ہیں کبھی اس کو یاد رکھوا کے اور بلنی مرتبہ کرتے ہیں کبھی بلا کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی انشرائق قلب کے ساتھ اپنی طرف بڑھاتے ہیں اس لئے سلطان الہند حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سے تم کوئی دعا کرو کوئی حاجت مانگا کرو اس وقت اپنے گناہ کو یاد نہ کیا کرو کیونکہ جب اللہ سے کوئی مراد حاجہ مانگنے کے وقت اگر تم نے گناہ کو یاد کیا تو تم ایک دم تمہارے دل بیٹھ جائے گا کہ یار میری حالت تو یہ ہے وہ فلان 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 یہ میں نے گناہ کیے اور اللہ سے میں مانگ یہ رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول جو ہے نا وہ بریک ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ کہ جتنے کانفیڈنس سے کہ جتنی آپ امید قوی سے مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ جلدی قبول کرتا ہے لہذا اس من و مراد جب آپ مانگ رہے ہو اس وقت گناہ کو نہ سوچیں وہ اللہ کی رحمت کے اندر غوتے لگا کے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اعتقاد قوی کی وجہ سے آپ کو فورا عطا کر دے گا تو دیکھو بس گناہ کو یاد کرنا بھی مسئل و حکمت کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس لئے جو ہے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا کہ گناہ بھلا دیا جاتے ہیں تو یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے اس لئے بھلا دی جاتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اس توبہ کرنے والے کے خلاف کوئی گواہ کھڑا نہ ہو بلکہ مزید کی بات یہ ہے کہ وہ جو صفے مٹا دی جاتے ہیں نامہ مال سے مٹا کر اس پہ نیکیے لکھوا دیتے ہیں اللہ نیکیے لکھوا دیتے ہیں تو سوال پیدا ہو کہ نیکیے کیوں لکھوا دیتے ہیں نیکیے سے لکھوا دیتے ہیں کہ تاکہ کل روز قیامت میں جب وہ دفتر کھلیں گے آپ جانتے ہیں کہ مسلسل تحریر ہو کتاب میں اور چند صفے غائب ہوں پھر آگے تحریر ہو پھر چند صفے صاف ہوں آپ بھی سوچتے ہیں یا مس پرنٹنگ ہو گئی کہ یہاں یہ کیا تھا کچھ نہیں تھا تو فرشتے وہاں دیکھیں گے جی اللہ میان یہ کیا چکر ہے تو دلوں آپ پاس میں کہیں گے کہ یار لگتا اللہ میرے معافی شافی کر دی ہے مٹا مٹو دے لیکن ہے پاپی گناہ کی ہیں لیکن اللہ سے تاریخ پردے بخش رہا تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کل فرشتے متلے ہو میرے بندے کے عیب پر اللہ اس کو نیکیوں سے بھروا دیتے ہیں اپنی لطف و کرم اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کا خبر نہیں ہوتی اب وہ جب فرشتے کب کھولیں گے وہ دیکھیں گے مسلسل پورے جہاد نامہ عمال لیکیوں سے بھرا پڑا ہے اور پورے عزاز سے جنت میں داخل ہو رہا ہے تو فرشتے کہیں گے اس کا مطلب ہے بندے نے محنت کی بھئی مجادر یا خدا کو راضی کیا ہے دیکھو بھی آج یہ عزاز کے داخل کیا جا رہا ہے اس کے وہ بیچارے کے توبہ کیوں گناہوں کا کوئی کسی قسم کا ریجسر سامنے نہیں آتا یعنی اللہ کے لطف و عنایت دیکھو کس کس طریقے سے بندے کو ڈھاپ رہے ہیں لیکن بندہ ہی ہے کہ ڈھاپنے کے باوجود پردہ چاک کر کر کے باہر آتا ہے لیکن اللہ ہم یہ اس کو ڈھاپ دیں اس لئے گناہوں کو بھلا دیتے ہیں تاکہ کل روز قیامت گواہ نہ ہو اور دل کے اندر یاد رکھا میں نے جیسے کہ بتا دیا تو بہت سوقات کسرتی استخفار کی حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں اور بھلا دینا اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں تاکہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا رہے کہ اللہ میرا محبوب میں اللہ کا عاشق اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا اب میں خدا کی طرف بڑھ رہا ہوں اس حکمت کے طرح یہ سارے انوانات اختیار کیے جاتے ہیں اور بندہ اپنے خدا کو پا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ کی باتیں سون کے ذہن میں سواد آ گیا جی جی مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آیا ہوگا مقتصرا یہ فرمائیے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف کروانے کی توبہ کیسے کریں کیسے اچھا سوال کیا اثر میں توبہ کی روح تو ندامت ہے بس اللہ کے سامنے شرمندگی یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کیونکہ شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی تو اگلا قدم بڑھے گا تو سب سے پہلے آپ نے جو گناہ صغیرہ تو آپ کے وضو کرنے سے بھی معاف ہو جاتے وضو کرتے ہیں گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں کسی کو صدقہ دے دیا یا مسکرا کے ملکے صدقہ کے سواب ملکے گناہ معاف ہو گیا تو صغیرہ تو ہماری چھوٹی موٹی نہیں کیوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں مسئلہ کبیرہ کا ہے اور کبیرہ کے لئے توبہ چاہیے اور اگر وہ حقوق العباد میں سے ہے کسی بندے کا حق مارا ہے اس کو اعتائے حق اس کا ضرور اس کا حق اس کا واپس کر دیا جائے اس سے بھی معافی مانگ لی جائے اور حقوق اللہ میں سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ رابطہ کر کے معافی تو توبہ کا طریقہ یہ ہے دو رکعت نماز توبہ اگر پڑھنی ہے تو دو رکعت نماز توبہ کیلئے سے نماز توبہ پڑھیں توبہ پڑھنے کے بعد جو ہے پانچ سو مرتبہ استغفار کریں استغفراللہ ربی من کل زمبین موتوب لئے یہ استغفار پڑھیں اب اللہ تعالیٰ کے سامنے نادیم ہوں شرمندہ ہوں گی یا اللہ جو میں نے گناہ کیا میں شرمندہ ہوں آپ اپنے رتف و کرم سے میرے گناہ کو معاف کر دیجئے اور یہ عظم ظاہر کرے کہ یا اللہ اہندہ نہیں کروں گا اہندہ نہیں کروں گا پہلے کا اطراف کرتا ہوں اور اہندہ کی طرح جب میں کوئی اسرار نہیں کروں گا میں سچی توبہ کرتا ہوں اہندہ میں گناہ نہیں کروں گا اور جو گناہ اس گناہ کو فوراں چھوڑ دے فوراں چھوڑ دے پس یہ وہ شرایط ہیں گناہ کو فوراں چھوڑے اہندہ نہ کرنے کا عظم کرے اور پھر جو ہوا اس کے اوپر ندامت ظاہر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کے سیدے دے دے انشاءاللہ توبہ قبول ہو جاتی ہے اب اس میں لوگ کہتے ہیں توبہ قبول کے علامت کیا ہے یہ ایک اللہ والے ہیں بڑی اچھی بات کی کہا کہ توبہ کرنا ہی قبولیت کی علامت ہے کہ جس کی قبول نہیں ہوتی توبہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا آپ کو اگر توبہ کی توفیق دے دی نا کہ یا اللہ میں توبہ قبول شرمدہ مجھے معاف کر دے پس آپ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اوپر ان کے منشاہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا نا انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہا کہ آپ توبہ کر لیں معاف ہم کرنے کو تیار ہیں جیسے بابا آدم کو اللہ نے کہا تو تم جائے ربنا ظلمنا نفسنا کہہ کے توبہ کر لو تو گویا کہ دیکھو بہت ساوقات کہتا ہے نا اب بہت سے معافی مانگ رہا ہے کوئی ملازم باس کہا اچھا ٹھیک ہے معافی نام میں لکھ کے لاؤ اس میں یہ 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 لکھو مہندہ نہیں کروں گا یہ سوری اب اسے خود ہی کہہ دی ہے نا کہ لکھ کے لے لکھ کے لے کے آنے کا مطلب ہے کہ باس معافی کے بیٹھا ہے اسے خود ہی تو آپ کو تدویر بتائی تو بالکل اسی طریقے سے بندہ جب توبہ کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اصل میں اوپر سے منشاہ الہی کار فرما ہے اسی نے آپ کے دل میں ڈالا کہ معافی مانگ میں توبہ قبول کرنے کے لئے بیٹھا ہوں جب یہ آت اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو سمجھو یہی علامت ہے اس بات کی کہ وہاں قبولیت ہو گئی ہے ورنہ جس کی توبہ قبول نہیں کروانی ہے اللہ کرنی ہوتی ہے اللہ نے اللہ اس کو توفیق کا توبہ ہی نہیں دیتا وہ اس پر ٹیچرے کرتا رہتا ہے ہیلوچت کرتا ہے نہیں یار ہمیں صحیح ہے یار یار ہمیں صورت کھا رہے تو کیا ہوا بھئی ساری دنیا کھاتی بھئی یار ہم نے اگر یہ کر لیا تو کیا ہوا وہ آگے سے عذر معذور عذر لنگ کرتا رہتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی توبہ کی توفیق ہونا ہی اس بات کے علامت ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہے پریشان ہونے بھی ضرورتی دی آپ نے آسان کر دی بات بہت شکریہ بہت خیوات جب